مرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انکا مید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعی لعلهم يتقون لعلهم يتقون او يحدث لهم ذکرہ فاتعال اللہ الملک الحق وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْزَى إِلَيْكَ وَحْيُ وَقُلْ رَبِّ زِدِهِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ فَصِيْهٍ لَا لَبْسَ فِيهِ وَلَا عَيْ اور شرون کو سزا بھی لے گی وہ دن واقعاً لا محالہ ہر حال میں ہونا ہے لینے قیامت قائم ہوگی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قیامت کے آنے سے پہلے قرآن اتارا پہلے کتابیں اتاری انبیاء بھیجئے رسول بھیجئے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آخری کتاب اللہ کا قرآن حضور کے بعد نبی کوئی نہیں اللہ کے قرآن کے بعد پھر کتاب کوئی اور یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے وہ قرآن پاک جو ہے عربی زبان میں بھیجا ہے جو فسی بھی ہے اور واضح بھی ہے جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادو گر آئے تو اس زمانے میں چونکہ جادو کا زور تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا موجہ دیا جو جادو کا توڑ تھا میرے آقا کے زمانے میں فساہت و بلاغت کا بڑے زور تھا بڑے بڑے بلاغا بڑے بڑے عدبا بڑے بڑے شعراغ حتیٰ کہ عورتیں ایسے شیر کہتی تھی کہ بندہ سن کے حیران ہو جائے تو یہ دور جو ہے دور بلاغت تھا دور فساہت تھا دور شعراغ تھا اللہ نے ایسی کتاب بھیجی ایسی کتاب بھیجی عربی زبان میں کہ کسی کو شبو بھی نہ پڑے اور کوئی اس کا مقابلہ بھی نہ کر سکا یعنی آپ دیکھیں کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ عدب اور شعر میں اتنے آگے پڑھ گئے تھے کہ ایک شاعر نے تو خود نبوت کا دعویٰ کر دی ہے اس کی کتاب کا نام بھی متنبی ہے اور اسی طرح بڑے بڑے شعراغ جب حاجی پہ آتے تھے یعنی آپ نے پہ آتے تھے تو اپنا کلام لکھ کے قابت اللہ کے غلاف پر لٹکا دیتے تھے اس کو کہتے ہیں سبع معلقہ آج بھی ہمارے مدرسوں میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے عدب کے انتماع سے اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ دیکھو جی یہ میرا کلام ہے اگر کوئی کوئی اس سے بہتر کلام لا سکتا ہے تو وہ بھی لکھے اللہ نے کسی مسلمان کے دل میں بھی بات ڈال دی اس نے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت جو ہے نا صورت القوسر وہ لکھ کے اس نے اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْأَبْتَرِ یہ لکھ کے قابے پہ لٹکا دی اب جو شائر آئے ہیں بڑے بڑے اُدبا آئے ہیں دیکھیں کہیں یہ کس کا کلام چونکہ نیچے کوئی نام تو نہیں لکھا ہوا تھا شورا تو اپنا نام لکھتے تھے یہ کلام فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے اس کے نیچے تو کوئی نام نہیں تھا وہ کھڑے ہیں حیران ہو رہے ہیں کہ کس کا کلام آخر جب ان سے اس کا توڑ نہ بن سکا تو اس دور کا جو ان کا سب سے بڑا شائر تھا ربیعہ وہ استاد الشعراء تھا اس کے پاس گیا ہے کہ جی آج تو ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ قابط اللہ کے قائلہ علاف سے ایک جی لکھی ہوئی لگائی گئی ہے جس کا ہمیں تو توڑ نہیں آتا بہت بانی کریں آپ پڑھیں ربیعہ آیا اس نے دیکھا پڑھا غور کیا تدبر کیا کہا بھی کاغذ کلم لے آؤں میں اس کا جواب لکھتا ہوں شعراء خوش ہو گئے انہیں کہا جلو کوئی تو آیا نا مقابلہ کرنے والا تو اس نے جب کاغذ کلم مگوالیت نیچے لکھا کہ واللہ ہے لیسہ آزا بن کلام البشر مجھے خدا کی قسم میں کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے جب بندے کا کلام نہیں تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اعتراف کر دیا اقرار کر دیا تو یہ بندے کا کلام نہیں ہے اور پھر قرآن کی تاثیر ایسی تھی نا جی جس نے بھی سنا لیکن نیک نیتی سے دیکھیں نا اب قرآن دعا بھی پڑھتے ہیں لیکن جب تک دل میں یقین نہ ہو توجہ کامل نہ ہو اس وقت تک پڑھنے سے کوئی فیدے بھی نہیں ہوتا اور سمجھ بھی نہیں ہاتا علماء نے ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے راتیں گزارتیں ساری ساری رات جاگتے رہے ایک آیت سمجھ رہے ہیں امام شعفی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ صوبہ کی نباز میں جب آئے تو آنکھیں مبارک سرخ تھی شایردو نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوگی رات کو آپ سہران تھے جاگتے رہے فرمے ہاں جاگتے ہیں کیوں حضرت خیرت تو تھی انہوں نے کہا خیر تھی بس ایک آیت میں میری نیدل پڑی تو اسی میں میں غور کرتا تھا اس ایک آیت سے میں نے تین سو ستر مسئلہ استنبات کی یہ تھے امام یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہو امام بنا دو آج کل تو پرویز بھی امام ہے خادیانی بھی امام ہے چکڑالوی بھی امام ہے کیا کیا فطریں اٹھے ہوئے اسی طرح ایک واقعہ عدبی لحاظ سے بڑا عجیب آیا ہے تاریخوں میں کہ ایک اشاعر تھے ان کا نام کیس تھا امرال کیسا الگ ہے یہ کیسا الگ ہے اس نے کوئی شیر کہا بادشاہ کو شکوا پہنچا کہ انہیں یہ شیر آپ کے خلاف کہا وہ شامدی ہوتے ہیں نا جی وہ شامدیں کرتے رہتے ہیں حکومت وقت کو جا کے درخواستیں دیتے ہیں اپنی روٹی حلال کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے دیکھیں کیسے مفادہ رہے ہیں بادشاہ کو یہ آپ کے خلاف لکھا ہے بادشاہ اس کو بلا رہا ہے جی میں نے آپ کے خلاف تو نہیں لکھا لیکن شیر میں نے لکھا ہے بس بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں حکم دیا بھی جاؤ اس کو قتل کرنے صدا موت وہ لے گئے تو جب وہ اس کے جلاد اور سپاہی اس کو قتل کرنے کے لیے اس مقتل گاہ میں لے جا رہے تھے تو ہر دور کا یہ قائدہ تھا انہیں کہا بھی دیکھو با سنو تمہاری کوئی تمنا ہو کوئی خواہش ہو کوئی وسیعت ہو تو وہ کر لو ابھی پندر منٹ کے بعد تو تمہاری گردن اٹ جائے گی وہ نے کہا یاد میں نے کیا وسیعت کرنی ہے شاید حضی نے کہا گھر نہ بار جہدار تھے کوئی چیز میری دو بیٹی ہیں اور وہ بھی بلان شہر کے فلاندی ہاتھ میں کیا میں نے وسیعت کرنی ہے انہیں کہا بھئی پھر بھی کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہمارا بادہ ہے کہ ہم تمہاری وسیعت پوری کریں گے ملنے والی کی وسیعت پوری کی جاتی ہے تو تم نے کہا اچھا اگر کبھی تم وہاں سے گدروں نہ میری بیٹیوں کو ملو تو سلام کہہ دینا یہ نہ کہنا کہ وہ مر گیا قتل ہو گیا انہیں کہ وہ اتنا کہہ دینا کہ انہیں کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا پگل ہو گیا یہ کوئی پیغام ہے اے کیسے دو بیٹیاں تمہارا باپ تمہارا باپ کیا ہے تمہارا باپ مر گیا زندہ ہے کیا ہو گیا انہیں کہا بھائی یہی کہتے ہیں اگر جاؤں نہ جاؤں تو کوئی ضروری تو نہیں ہے جب میں ہی مر گیا تو میں کہتا ہوں گا لڑکیوں کا انہیں مر گیا کافی مدت کے بعد اتفاق سے وہی سپاہی جو تھے اسی شہر میں گدھے جس کا قیس نے ذکر کیا تھا وہاں پوچھا بھی یہاں قیس نے کہاں فران جگہ قیس کا گھر ہے اس کی دو بیٹیاں ہیں وہ بھی چاری وہ اکیلی ہیں کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے پکریاں چلاتی ہیں ان کا دودھ بیچ کے گزارہ کرتی انہیں کہا آ تو گئے ہیں ہم ان کی بیٹیوں کو یہ تو نہیں بتاتے کہ تمہارا باپ قتل ہو گیا ہے چونکہ لڑکی ہیں روئیں گی غم تھا غم ہوگا پھر اس کا پیغام ہم دے دیتے ہیں وہ آئے انہیں کہا کہ آپ کا باپ ہمیں ملا تھا فلا شہر میں اور اس نے ایک پیغام دیا تھا آپ کے نام انہیں کہا کیا کہا انہیں کہا اچھا تم ٹھہرو ہم اس کا جواب آپ کو لکھ کے دیتے ہیں تو ایک لڑکی گھر میں گئی چھپ کر کہ چھپ کر سے تلواز لے کہ ایک سپاہی کی گردن بیماری گردن اڑو گئی دوسرہ بھاگ گیا جو بھاگ گیا وہ پھر سیدھا بادشاہ کے بعد کہا جناب ہمیں تو اسی قیس کی لڑکیوں نے مارا ہے ان کا پکڑو پیش کرو جب لڑکیاں پیش ہیں انہیں کہا ہمارے سپاہی کو مارا ہے انہیں کہا ہاں جی بالکل مارا ہے کیوں مارا ہے انہیں کہا بادشاہ سلامت انہیں ہمیں باپ کا پیغام دیا تھا کہ یا ابنتا کیسن انہا اباکمہ تو ہم سمجھ گئے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قد قتلہ و قاتلہ لناکمہ کہ وہ قتل ہو گیا ہے اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں ہم نے اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے ہم نے کوئی کیا ظلم کیا ہے بادشاہ بڑا خوش ہوا بادشاہ نے ان کو ازاد بھی کر دیا انعامات بھی دیا اور کہا تمہارا باپ تو خیر مر گیا ہے لیکن اب اس کا مدعوہ میں کروں گا تمہاری حفاظت کروں گا اس قسم کے شاعر بھی دنیا میں پیدا ہوئے کہ ایک مسئلہ لکھا دوسرے در خود سمجھ گئے لیکن ایسے بڑے بڑے شاعر جو تھے جب قرآن سامنے آیا تو بس دنگ رہ گیا پھر ان کی بولتی بند ہو گئی ان نے کہا اس کا مقابلہ نہیں اسی لئے قرآن نے چیلنج کیا کہ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اللہ نے فرمائے بدبخت تو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں یہ کسی کا جدوگر کا کلام نہیں یہ اللہ کا کلام تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کسی جگہ فرمائے کہ یہ تیرے رب نے اتارا ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے کہیں فرمائے تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ یہ اس رب نے اتارا ہے جو حکمت والا بھی ہے جو تمام محمد کا مستحق بھی ہے اور کئی فرمائے کہ اِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ ہم نے اتارا ہے کئی فرمائے کتاب انزلناہو علیک ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کے طرف اتاری ہے اور کسی جگہ اللہ نے وزاہد بھی فرما دی کہ نَزَلَ بِهِ الْرُوْحُ الْأَمِينِ اس کو لانے والا فرشتہ جبریل ہے جس کا لقب روح الْأَمِينَ ہے عَلَا قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا آگے یہ بھی فرما دیا کہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينَ اور کہیں فرما اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِنُونَ ہم نے قرآن کو لغتِ عربی میں اتارا تم بھی عرب ہوتا کہ اچھی طرح سمجھ سکو کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اب چونکہ قرآن اتنی اہم چیز ہے تو جب جبریل آتے ہیں حضور پہ آگے وہاں تلاوت کرتے ہیں حضور جلدی جلدی پڑھتے رہتے ہیں کہ کہیں لفظ کوئی رہ نہ جائے میں بھول نہ جاؤں چونکہ پہلی دفعہ اترتا تھا لیکن اللہ نے اپنے نبی پہ انام فرما دیا فرمایا میرا مدنی بلکل جلدی نہ کیا کریں بلکل زبان کو حرکت نہ دیا کریں بلکل احسطہ نہ پڑھیں لا تحرک به لسانک لتعجل به انہا لینا جمعا و قرآن ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے پڑھائیں گے بھی تمہارے سینے میں بھی جمع کر کے بٹھا دیں ایک خطرہ تو تھا کہ شاید حضور بھول جائیں اب آدم بھی تو بھول گئے تھے اللہ نے اس کا بھی مدعوہ بیان کر دیا کہ سنو قرئوکا فلا تنسا میرا مابو با مابو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے پھر صرف آپ نہیں بھولیں گے بلکہ آپ جس کو دعا کر دیں گے وہ بھی نہیں بھولے گا یہ مقام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ چونکہ ہر وقت رہتا ہوں آپ کی ہر حدیث یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن انسان ہوں ڈرد لگتا ہے کہ بھول نہ جاؤں اور کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں اس لئے یہ روایت بھی لفظ کے وجہ پھر روایت بھی مانا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کر دیں کہ میں قرآن نہ بھولوں حضور نے فرمائے اچھا ابو ایسا کرتے ہیں چادر بچھاؤ اللہ یہ حکمتیں ہیں دیکھیں ہوں چادر بچھانے کا کیا تعلق ہے بھول جانے سے چادر بچھائی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھا پڑھنے کے بعد دم کیا فرمائے چادر کو لپٹو چادر لپٹ گا سینے پہ لگا دو سینے پہ لگا دی فرمائے جاؤ ابو حریرہ انشاءاللہ آپ نہیں بھولو گے ابو حریرہ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میں ایک لفظ بھی نہیں بھولا حضور کے ہاتھ لگ گئے جس کو حضرت ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا حضور نے فرمائے اللہم علم مطاویل یا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسین کا علم عطا فرمائے بڑے بڑے صحاب اپر ان سے آکے مطلع پوچھنے حضرت امیر معاویہ کو حضور نے دعا دی کہ اللہم معلم کتاب بل حساب اللہ معاویہ کو قرآن کا علم بھی عطا فرمائے حساب بھی عطا فرمائے ومکن ہو فی البلاد شہروں میں اس کی حکومت کو بھی مستحق فرمائے یہ حضور کی دعا تھی نہیں کہ اٹھانہ سال تو گورنر رہے حضرت امیر معاویہ آ تو اٹھانہ سال تو دمشق کے گورنر رہے پھر اس کے بعد خلیفہ بن گئے یہ حضور کی دعا تھی اور جہاں گئے ایسا نظم کیا کہ قیامت تک وہ یاد رکھا جائے یہ میشہ یاد رکھا کریں کہ شیعہ جس کو زیادہ گالیاں دیں سمجھا کریں کہ اس نے زیادہ دین پھیلایا ہے اس صد وہ ہوتا ہے بلنہ حضرت عمر سے ان کا برادری کا جگڑا تھا حضرت عمر نے دین کو جمع دیا اسلام کو پھیلا دیا اے آکر جلتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے میرے مدنی سے یہ بھی وعدہ کر لیا کہ آپ بلکل غم نہ کریں ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے اور اگر ہم خود چاہیں گے تو بھولا دیں گے ہم جائیں منصوب کر دیں اللہ تو قادر ہے اس لیے ان آیات میں اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم نے آپ قرآن عربی اتارا ہے اور قرآن میں ہم نے کھول کھول کے وعید بیان کی ہیں تاکہ لوگ گناہوں سے بج جائیں نافرمانی سے بج جائیں جہنم سے بج جائیں ایت رکون المعاصم والمحارم والفواہش گناہ چھوڑ دیں حرام کے کام چھوڑ دیں خواہش یعنی زنا اور اس کے علاوہ اس کے مبادیات چھوڑ دیں اور اللہ فرماتی قرآن سننے کے بعد وہ اللہ کی فرمان برداری میں آ جائیں ایسے آمال کریں جو ان کو اللہ کے قریب کر دیں مبادیات رسول مبادیات ایت نزہ وتکدس الملک الحق الذي هو حق وفعده حق ووئیده حق ورسله حق والجنة حق والنار حق وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ حَق اور اس کی بلند مقدس پاک ذات ہے جو بادشاہ بھی ہے جو حق بھی ہے جو خود بھی حق جس کا وعدہ بھی حق جس کی وئید بھی حق جس کے پیغمبر بھی حق جنت بھی حق جہنم بھی حق اور ہر وہ شئے جو اللہ نے فرمائی ہے وہ حق ہے وَعَدْلُهُ تعالی اللہ یعذب احدا قبل الانذار وبعصت الرسل اور یہ اللہ کا عدل ہے کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ پیغمبر نہ بھیجیں کہ جاؤ پہلے ان کو سمجھاؤ نہیں مانیں گے تو پھر ہم پکڑیں گے وَلْعِذَارِ لَا خَلْقِهِ لِيَ اللَّا يَبْقَالِ اَحَدٍ حُجَّتٌ وَلَا شُبْحَتٌ یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ نجائز ہے تاکہ قیامت میں پھر یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ کیا حلال حرام ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ جب تک جبریل پڑھتے رہے آپ جلدی نہ کیا کریں جیسے اللہ نے فرمائے لَا اُقْسِمُ بِيَهُم مِلْ قِيَامَةُ اس صورت میں بھی فرمائے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرْعَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا فرمائے آپ زبان کو بھی حرکت دے کہ ایستہ ایستہ نہ پڑھا کریں ہمارے اوپر ہے کہ ہم قرآن کو جمع کر دیں ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ کو پڑھا دیں اور پڑھانے کے بعد پھر آپ اس کی اتباع کریں اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھا دیں گے ہم آپ کو سمجھا دیں گے اس آیت سے بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ استنبات کیا ہے انہیں فرمائے جب اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ جبریل پڑھیں تو تم چپ رہو تو ہم جب امام پڑھے کہیں چپ نہ رہیں بھر جب اللہ کا نبی بھی قرآن سنگیے خاموش رہو تو ہم بھی قرآن سنیں گے تو خاموش رہیں گے اذا قضاء فانسے جنگی حضرت ابن عباس درماتی ہے جب وحی اترتی تھی تو وحی کا جس سے کھل تھا حضور اس کی شدت بھی محسوس کرتے تھے اور ایستہ ایستہ پڑھتے بھی تھے کہ کوئی لفظ نہ رہ جائے جب جبریل کوئی آیت پڑھتے تھے تو آپ ایستہ ایستہ آیت پڑھتے تھا کہ کوئی آیت رہ نہ جائے اللہ نے آپ کو بہتر طریقہ تا فرما دیا تاکہ آپ کو کسی قسم کا بوجھ نہ ہو اور طریقہ کیا تھا کہ آپ خاموش رہ کے سنتے رہیں ہم جمع بھی کریں گے پڑھائیں گے بھی آپ کے سینے میں جمعیں گے بھی لے تو حضرک بھی لسلا تو حضرک بھی لسان اگر تعجر بھی اِنَّا لَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ وَيَنَّا جْمَعَهُ فِي صدرِقَا سُمَّتَقْرَهُ وَلَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ اَنْتُنْسَابِنْهُ شَيَّنْ آپ کے سینے میں ہم جمع کر دیں گے پھر آپ لوگوں پہ قرآن پڑھیں گے اس حالت میں کہ اس سے کوئی آیت بھی آپ نہیں بھولیں گے فَيْدَا قَرَانَهُ فَتَّبِعِ قُرْآنَا سُمَّا إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا وَقَالَ فِي آذِ الْآيَتِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْدَا إِلَيْكَ وَحْيُهُ اَيْبَلْ اُنسُتْ خَاموش رہو فَإِذَا فَرَغَ الْمَلَكُ مِنْ قَرَادِهِ عَلَيْكَ فَقْرَاهُ بَادَهُ جب فرشتہ پڑھ کے فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر تم پڑھا کرو اور اللہ سے دعا بھی مانگا کرو وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اَيْزِدْنِي مِنْكَ عِلْمًا قَالَ اَبْنِ اُوْيَئِنَ تَرْحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَلَمْ يَدْلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي زِيَادَةٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلْ حضرتِ سُفیانِ ابنِ اُوْيَنَا فرماتی ہیں کہ حضور نے جب یہ دعا مانگی قُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اللَّهُ مِرِ عِلْمِ عَلْزَافَا فرمَا تو موت تک علم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا زیادہ ہوتا گیا وَلِهَادَ جَعَبِ الْعَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ تَعْبَى الْوَحِيَ عَلَى رَسُولِهِ اللَّهُ نے کئی دفعہ پرواحی بھیجی حَتَّى قَانَ الْوَحِيُ اَكْسَرْ مَا قَانِ يَحْمَدُ فِيَا رَسُولُ اللَّهِ سَلْتَى وَفَادْ وَالِذِن بِي وَحَيُتْرِي وَقَالَ اِبْنُ مَا جَعَدَّثْنَا عَبُو بَقِرِ بِنِ عَبِي شَعِبَا قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَيْدٍ مُسَاءِ بِنِ عُبَيْدٍ محمد بن ثابت النبی حریر رضی اللہ عنہ قَالَ حَدَّى قَانَ الْوَحِيُ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ فَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي وَزِدْنِي الْمَنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے کہ اللہ جو تم نے مجھے پڑھایا ہے اس کا مجھے نفع تا فرما اور مجھے وہ پڑھا جیسے نفع حاصل ہو اور اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ یاد رکھیں کہ ایک دعا ہے برائے حفظ وہ دلائل النبوہ للبحقی میں بھی ہے اور آج کل چھٹے چھٹے فضائل قرآن کے جو رسالیں ہیں ان کے پیچھے بھی بزرگوں نے چھاپ دی ہے وہ دعا ایسی ہے ماشاءاللہ جو حضور نے حضرت علی کو سکھلائی تھی رضی اللہ اور فرمایا تھا کہ ایک جمعرات دو جمعراتیں حتیٰ کہ آخر حد سات جمعراتیں ہیں تم اس پر عمل کر لو تو پھر زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولو گے حضرت علی فرماتی ہے کہ میں نے تو صرف تین راتیں پڑھی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھولا تو وہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں یا جو طالب العلم ہیں حدیثیں پڑھنے والے دین پڑھنے والے ان کو چاہیے کہ وہ دعا جو ہے کتاب لے لیں ایسے تو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا وہ شروع ہوتی اللہم مرحمی بطرق المعاصی عبد المعاب قیتنی مرزقنی حسن نظر فیما یرزیک انی اللہم بدی السماوات واللغد یاد الجلال والکرام اس سے پہلے چار رکعات اماد پڑھنی ہے ہر رکعات میں ایک ایک صورت پڑھنی ہے پھر یہ دعا مانگنی ہے ایک جمرات دو جمراتیں آخری حد سات جمراتیں ہیں تو جو عمل کر لیتے ہیں ہمارے ہاں تو مدرسوں میں پہلے احتمام تھا یہ تحفیظ قرآن کے مدرسے تھے تو استاذ سب بچوں کو پہلے یہ دعا پڑھا جمرات سات بیٹھ جائے تھے اور پھر دو دو تین تین بچے کھڑے کر کے وہ منزل پڑھ دیتے پھر دعا پڑھاتے تھے اس کا فیدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے جب حافظ بنے تو پھر الحمدلہ ان کو کبھی کچھ نہیں بھولا رواہ البزار اس کے بعد آخر جہو ترم زیر احمہ اللہ تعالیٰ بن عبداللہ بن عبیر بھی وقال غریبا من حد الوجہ ورواہ البزار ان عمر بن علی الفلاس النبی آسن موسیٰ بن عبیدد بھی وزاد فی آخری وعوذ باللہ من حال اہل النار واللہ اعلم موسیٰ موسیٰ موسیٰ